نپاؤں میں اپنا پتا یا الہی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ روز جمعہ مجھ پر کسر سے درود پڑو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی جو علامات ہیں وہ اس لسلے میں بیان کی جاتی ہیں محبت الہی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کو مصیبت پہنچے اور اس پر وہ سبر کر جان میں مال میں آل میں کسی انداز سے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھنے والے کامل محبت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس پر سبر کرتے ہیں وہاں ویلہ نہیں مچاتے اجون الحکایات میں ایک بہت پیاری حکایت قدر طویل ہے لیکن بہت نصیحت آموز ہے وہ پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں ایک بزرگ سے میں نے واقعہ سنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شوق تھا کہ میں اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کروں اولیاء کی زیارت کروں اور اس کے لئے میں سہراؤں میں بھی جاتا پہاڑوں میں بھی جاتا تھا جنگلوں میں بھی چلا جاتا اسی مقصد کے لئے مصر کی طرف روانہ ہوا جب مصر کے قریب پہنچا تو ایک ویران سی جگہ پر خیمہ لگا ہوا تھا ایک ایسا شخص اس میں موجود تھا جس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں بیماری کے وجہ سے ضائع ہو چکے تھے لیکن اس حال میں بھی وہ مرد عظیم اللہ پاک کی حمد بیان کر رہا تھا اللہ پاک کا شکر کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا یارب میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہوں یارب بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو کہا خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کی یہ پاکیزہ کلیمات تمہیں سکھائے گئے ہیں الہام کیے گئے ہیں چنانچہ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے پاس حاضر ہوا جن کے ہاتھ پاؤں آنکھیں بیماری کے وجہ سے ضائع ہو چکی تھی انہیں سلام کیا تو انہیں سلام کا جواب دیا میں نے کہا اللہ کے نیک بندے میں تم سے ایک چیز کے مطالق پوچھنا چاہتا ہوں آپ جواب دیں گے کہا کہ اگر مجھے معلوم آ تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا کہا وہ کونسی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو وہ کونسی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو حالکہ تمہارے ہاتھ بھی نہیں تمہارے پاؤں بھی نہیں تمہارے آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں پھر کونسی نعمت پر شکر ادا کیا جا رہا ہے وہ شخص کہنے لگا کیا تو دیکھتا نہیں میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا انہیں کہا کیوں نہیں سب دیکھ چکا ہوں کہنے کہا دیکھو اگر اللہ چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے راک کر دیتی چلا دیتی اگر میرا رب چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا مجھے پہاڑ تباہ و برباد کر دیتی اگر میرا رب چاہتا تو سمندر کو حکم دیتا وہ مجھے غرق کر دیتا اگر میرا رب چاہتا تو زمین کو حکم دیتا زمین مجھے اپنے اندر دھنسا دیتی لیکن دیکھو اللہ نے مجھے ان تمام مسئبتوں سے محفوظ رکھا ہے پھر میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں میں کیوں نہ اس کی حمد بجا لاؤں اور اس پاک پروردگار سے کیوں نہ محبت کروں پھر کہنے لگا مجھے تم سے ایک کام ہے کرو گے تمہارا احسان ہوگا وہ بزرگ جو بزرگوں کی زیارت کے لیے سرگردہ رہتے تھے کہنے لگے انہوں نے پوچھا کہ فرمائیں بھئی وہ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے وقت میں آتا ہے میری ضروریات پوری کرتا ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے لیکن کل سے میرے پاس نہیں آیا غور کیجئے اللہ کے اس نیک بندے کے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں نہیں ہیں آنکھیں ضائع ہو گئیں مگر اس حالت میں بھی روزے رکھتا ہے اللہ اکبر تو میرا بیٹا کل سے میرے پاس نہیں آیا تم اس کے بارے میں کچھ مجھے معلومات کر کے بتاؤ تمہارا احسان ہوگا اس نے کہا اب ضرور میں تمہارے بیٹے کو تلاشتا ہوں یہ کہہ کر وہ تلاشنے لگا کہ بلہ کا نیک بندہ ہے اس کی ضرورت پوری کروں اللہ راضی ہو جائے میری بخشش ہو جائے چلتے چلتے ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو کہتے میں منظر دیکھ کر ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا تھا میں سمجھ گیا اسی شخص کا بیٹا ہے اور مجھے اس کی موت پر افسوس ہوا میں نے کہا واپس اسی شخص کے خیمے میں آ گیا اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کو خبر کیسے دوں اگر یہ خبر سن کر یہ کہیں بچارہ اس کو اس حال میں خبر دوں کہیں فوت ہی نہ ہو جائے کس طرح اس کو غمنا خبر سناؤ کہ اس کو سبر نصیب ہو کہتے میں اس شخص کے پاس پہنچا سلام کیا جواب دیا اس نے پھر میں نے پوچھا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں گے میں نے کہا کہیے اگر مجھے معلوم ہیں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا میں نے کہا تم یہ بتاؤ اللہ کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ زیادہ یہاں آپ کا ہے کہیں لگا یقیناً ایوب علیہ السلام کو مقام و مرتبہ زیادہ ہے میں نے کہا یہ بتائیں جب حضرت ایوب علیہ السلام کو مسئیبتیں پہنچیں تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان بڑی بڑی مسئیبتوں پر سبر کیا یا نہیں کیا کہنے لگا حضرت ایوب علیہ السلام نے کما حق کو ہو یعنی جیسا سبر کرنے کا حق تھا سبر کیا یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا ان کو تو اس قدر بیماری اور مسئیبت پہنچیں کہ جو لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے بھی آپ سے دوری اختیار کر لی آپ علیہ السلام نے اس حالت میں سبر سے کام لیا یا نہیں شخص کہنے لگا حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسی حالت میں بھی سبر و شکر سے کام لیا اور سبر و شکر کرنے کا حق ادا کیا یہ سن کر اس شخص کہنے لگا پھر تم بھی سبر سے کام لو سنو اپنے جس بیٹے کا تم نے تذکرہ کیا جس کا تم انتظار کر رہے اس کو درندہ کھا گیا ہے یہ سن کر اس شخص نے کہا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی پھر وہ رونے لگا روتے روتے اس کا انتقال ہو گئے میں نے کہا سوچنے لگا اس جنگل میں اس اکیلے پن میں اب اس کی کفن کیسے پناوں دفن کیسے کروں ویرانے میں آئے گا کون میری مدد کے لیے کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا اچانک ایک طرف سے دس بارہ سوار نمودار ہوئے میں نے اشارے سے اپنی طرف بلایا وہ آئے پوچھنے لگے کون ہو نے کہا کہ یہ مرتا شخص کون ہے کہتے ہیں میں نے اپنا سارا واقعہ سنایا وہ وہیں رک گئے اس شخص کو جنگل کا انتقال ہوا تھا سمندر کے پانی سے غسل دیا کفن پہنائے جو ان کے پاس تھا پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا میں نے نماز جنازہ پڑھائی انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اس عظیم شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا گیا اور نورانی چہرے والوں کا کافلہ وہ روانہ ہو گیا یہ بزرگ کہتے ہیں میں اکیلہ رہ گیا رات کافی ہو چکی تھی تو میں نے کہا میں یہیں ٹھہڑ جاتا ہوں کیونکہ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی جو اتنی مصیبتوں کے باوجود شکر ادا کر رہا تھا رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا اور صبر کر رہا تھا کہتے ہیں اسی حالت میں بس قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ مجھے بنیند پر غالب ہوئی نیند کا غلبہ ہوا خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا سبحان اللہ وہ شخص ایک سبز قبے میں سبز گمبد میں موجود ہیں اور سبز لباس اس نے پہنا ہوا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا میں نے پوچھا کیا تو میرا وہ دوست نہیں جس پر مصیبتیں ٹوٹی تھی اور وہ انتقال کر گیا تھا مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں وہی ہوں پوچھا تمہیں یہ عظیم و شان مرتبہ کیسے ملا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہنے لگا الحمدللہ مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں عالی مقامتا فرمایا جو مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں جب انہیں خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے میری آپ کی ہماری بے حساب مغفرت ہو آپ نے دیکھا یہ کیسے بزرگ تھے کہ بیماری کی وجہ سے آنکھیں چلی گئیں سبر کرتے ہیں ہاتھ پاؤں ضائع ہو گئے پھر بھی سبر کرتے تھے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے تھے تو محبت الہی کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو مسیبت پہنچے تو سبر کرے ایک ہی خدا ہے وہی رب ہے وہی خالق و مالک ہے اسی نے سارے جہان پیدا کی ہیں اب وہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا حضرت سینہ فضل بن عیاض رحمت اللہ تعالی ان کا شہزادہ چھت سے گرا اور فوت ہو گیا تو حضرت مسکرانے لگے لوگ حیران کہ پہلے تو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا بیٹے کی فوتگی پر مسکرانے ہیں لوگوں نے وجہ پوچھی فرمایا کہ جب وہ راضی ہے تو میں کیوں ناراض ہوں اللہ اکبر کیسے بزرگوں کی انداز ہیں اور کیسی پیاری سیرت اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے کہ جنہیں مسئبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اللہ سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائے دنیا میں نظام میں قبر میں حشر میں ہر جگہ اور اگر اس کی طرف سے آزمائش آئے تکلیف آئے تو اللہ کرے کہ ہم اس کے سابرین بندوں میں شمار ہوں اور اللہ پاک کو صبر کرنے والے بندے پسند ہے اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی چپر سیتا موتی ملسا سبر کری تاہیر مزرک فرماتے ہیں کہ پہلے مسئبت ایک ہوتی پھر دو ہو جاتی کیسے تکلیف پہنچی اس پر سبر نہیں کیا بیماری آئی سبر نہیں کیا گھر میں کوئی فوت ہو گیا سبر نہیں کیا کوئی زخن لگ گیا کوئی چوٹ لگ گئی کوئی عزو طلف ہو گیا بنائی زائل ہو گئی ہاتھ ضائع ہو گئے کوئی بیماری ڈکلیر ہو گئی سبر نہیں کیا شکوے شکایت پریشانی شور پہلے مصیبت ایک تھی اب دو ہو گئی کیسے پہلے تو تکلیف رضیت تھی اب اس پر جو سبر کر کے سوام ملنا تھا وہ بھی گیا اب مصیبتیں دو ہو گئی تو پہلی مصیبت سے دوسری مصیبت بڑی ہے کہ پہلی مصیبت پر سبر کرنے پر تو سوام ملنا تھا اب دوسری مصیبت یہ آئی کہ اس نے مصیبت تو جھیلی سبر نہ کیا اور اس کا ثواب ضائع ہو گیا اللہ پاک ہمیں اپنے سابر و شاکر بندوں میں شامل فرمائے اور اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اللہ ہمیں سبر کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہ نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم محبت میں